کوئٹا کے وسط میں واقعے یہ پاکستان میں اسمگل شدہ گاڑیوں کے پرزاجات کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے دکانداروں کے مطابق یہ سامان جاپان سمیت دیگر ممالک سے افغانستان کے علاقے ویش منڈی پہنچتا ہے جہاں سے یہ پاک افغان سرط کے غیر روایتی راستوں سے کوئٹا منتقل کیا جاتا ہے اس مارکیٹ میں آنے والے گاہک مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے گاڑیوں کے اسمگل شدہ پرزاجات کو پاکستانی سپیر پارس پر ترجیح دیتے ہیں پاکستان میں کسٹم حکام نے گزشتہ دو ماہ کے دوران اٹھارہ سو کاروائیوں میں دو عرب روپے کا اسمگل شدہ سامان قبضے میں لیا ہے جس کے بعد گاڑیوں کی برامت کیلئے غیر ملکی پرزے ملنے مشکل ہو گئے ہیں اس سے گاہک ہی نہیں میکینک بھی ناخوش ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کے نتیجے میں پاک ایران سرط پر پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ اور پاک افغان سرط سے گاڑیوں کے پرزاجات کی اسمگلنگ میں نمائی کمی آئی ہے مگر کاروبار کرنے والے اس سے خاصے ناخوش ہیں جو بلوچستان کے علاقہ ہے یا سارا ہمارا جو قبائلی ازلات ہے سارا اسی طرح سٹم کاروبار کے لیانے سے اگر آپ دیکھ لیا جائے وہ در ڈیزل کے کاروبار ہے وہ بھی راستے ہمارے ساتھ بنکے ہوئے یا اگر یہ ہمارا پرزپاٹ ہے سادہ سیدھا سامان ہے یہ گاڑی کے پارٹ سے اس پر بھی ہم لوگوں کو پابندی کیا نہیں لاسکتے ہو لیکن سرحدی علاقوں میں پانچ ہزار کے قریب دیگر غیر روایتی راستے بھی موجود ہیں جہاں سے اب بھی چھوٹے پیمانے پر سامان کی اسمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا میں گاڑیوں کے اسمگل شدہ پرزاجات کی اس مارکیٹ میں اب اسمگل شدہ سامان سے زیادہ پاکستانی سپیر پارٹس نظر آتے ہیں دکانداروں کا خدشہ ہے کہ آنے والے چند سالوں کے دوران ان کا کاروبار مکمل طور پر ختم ہو جائے گا مرتضی زہری وائس آف امریکہ کوئٹا